آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ نیوز میرے آنے کے نیہارکہ معیشوری کے ساتھ سب سے پہلے خبر رامدیو اور پتنجلی سے جڑی ہوئی جو ایک بار پھر سے ویوادوں میں ہیں رامدیو اور ان کی کمپنی پتنجلی میں ویڈیاپن کے غلط وائدے اور دوسری کمپنی کے اتبادوں کو خراب ثابت کرنے کے آروپ دوبارہ لگ گئے ہیں بھارتی ویڈیاپن مانک پریشرت یعنی کی اے ایس سی آئی اور گراکو کے شکایتوں کی سنوائی کرنے والی پریشرت یعنی کی سی 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 کو پتنجلی کے خلاف شکایتیں ملی تھی جس کے بعد ان دونوں سنستاؤں نے رامدیو اور پتنجلی کو فٹکار لگائی ہے دونوں سنستاؤں کا کہنا ہے کہ رامدیو اپنے اتبادوں کی بکری بڑھانی کے لیے جھوٹے دعوے کر رہی ہے پتنجلی کے علاوہ جانسن این جانسن اور میزون اور آئی ٹی سی کے خلاف بھی شکایت ہے پتنجلی کے جن اتبادوں کے خلاف شکایت ملی تھی اس میں پتنجلی کا کچھی گھانی سرسو کا تیل بھی ہے اس کے علاوہ پتنجلی کے کیشکانتی تیل کے خلاف بھی شکایت ملی ہے وہیں رامدیو اور ویوادوں کا ناتہ آپ سمجھنے کی کتنا پورانہ ہے بیٹے کئی سالوں میں رامدیو پر کئی آروپ لگے ہیں جس کی فیرس آپ کو بتا دیتے ہیں دیووی یوگ پیٹ کے سنستھاپک شنکردیو سال 2007 میں لاپتہ ہو گئے تھے اس معاملے میں رامدیو کی طرف انگلی اٹھاتے رہے ہیں رامدیو کے قریبی بالکرشن بھی ناغرکتہ دستا ویزو کے فرضی وارے کے آروپ جو ان پر لگے اس کے چلتے جانچ کے گھیرے میں بالکرشن پر آروپ ہے کہ وہ نیپال کے ناغرک اور فرضی دستا ویزو کے ذریعہ بھارتی پاسپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹاکس نہیں برنے کے تمام معاملوں میں انکم ٹاکس سے لے کر سیلس ٹاکس پر بھاگ تک رامدیو کے ٹرسٹ کے خلاف قدم اٹھا چکے ہیں ویدیس سے کروڑوں کے سندگ لینڈنگ پر ایڈی کی ان پر نظر ہے رامدیو کی دباؤں پر سوال اکتے رہے ہیں سال دوہزار چھے میں سی پی ایم نیتا ورندہ کرات نے دیوے فارمیسی کی دواؤں میں ہڈیوں کے چورا ہونے کاروپ لگایا تھا دوہزار بارہ میں کنکل آشرم سکھا دیوے بھاگ نے دیوے فارمیسی کے کئی اتبادوں کے نمونے لیے تھے جو جانچ میں خرے نہیں اترے اکٹوبر دوہزار تیرہ میں رامدیو کے بھائی رام بھرت پر پتنجلی اوپیٹ میں کام کرنے والے ایک شخص کے اپھرن مارپیٹ کاروپ ہے جس کے بعد آشرم پر چھاپا مار کر پولیسوں سے بندھک بنائے تھا نیتین تیاغی کو رہا کرائے تھا دوہزار چودہ میں اترہ کن سرکار نے یوگ گروہ رامدیو پر شکنجا کستیو پتنجلی یوپیٹ ٹرسٹ پر بھومی کانون کی اولنگن کے 85 کیس درج کیے گئے تھے سرکار دوبارہ اس سمیے کی اپریل دوہزار پندرہ میں جیڈیو نیتا کسی تیاغی نے یوگ گروہ پر کیس درج کرنے کی مانگ کی تھی ان کے مطابق بیٹا پیدا کرنے والی دوہ پوتر جیوک بیچ وہ بیچ رہے ہیں جس سے پردھان منتری کے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بھیان کو نقصان ہو رہا ہے سرکرائز میں 2015 کو پتنجلی فوڈ پارک کے کلچاری ٹرانسپورٹرز کے بیچ مارپیٹ ہوئی جس میں ہوئی فائرنگ میں ایک شخص کی موت ہو گئی جس کے بعد رامدیو کے بھائی رام بھرت کو بھی جیل جانا پڑا اتنی بڑی فیرست ہے کیوں ویوادو میں رامدیو رہے ہیں اس کی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں تمام ویوادو کے بعد رامدیو پتنجلی کو پانچ ہزار کروڑ کی کمپنی بنانے میں کامیابی ملی اگلا ٹارگٹ دس ہزار کے کاروبار کا لکش کا ہے پتنجلی نے 2015 سے 2016 میں پانچ ہزار کروڑ کا کاروبار کیا ہے جبکہ 2016 سے 2017 کے لیے انہوں نے دس ہزار کروڑ کے ٹارگٹ کا لکش رکھا ہے ٹارگٹ رکھا ہے کاروبار کا بیتے چار سال میں پتنجلی نے سو فیس دی گروہ پائی ہے رامدیو کا دعوائی کیونکہ اس ودیشی اتپاد ملٹی نیشنل کمٹیوں پر بھاری پڑ رہے ہیں اس کے پیچھے پتنجلی کے اتپادوں کا سستہ ہونا بھی ایک بڑی وجہ ہے پتنجلی کے جام، ہنی، گھی، شامپو جیسے اتپاد باقی کمپنیوں کے مقابلے بہت سستے ہیں سال 2014 پندرہ میں پتنجلی کی گروہ 64.5% رہی وہیں پتنجلی نے پچھلے ایک سال میں ٹیڑھ سو فیس دی کا گروہ حاصل کیا ہے رامدیو پتنجلی اپنے لکش کو پانے کے لیے ڈیری کاروبار میں بھی اترنے کی تیاری کر رہے ہیں یعنی اب پتنجلی آپ کو دودھ مکھن پنیر سب کھیلائے گی اور اب آپ کو کانگریس اور بی جی پی کی طرف سے کیا کیا پرتیقریہیں اس ماملے کو لے کر آئی ہیں وہ آپ کو سنانا ضروری ہے کئی برسوں سے رامدیو جی نے ایک اس طریقے کا ایک ٹرینڈ چلانے کا پریہاش کیا جو ان کے اتباد ہیں ان کو تو بہتر اتباد بتاتے ہیں اور جو دوسری کمپنیوں کے اتباد ہیں ان میں کوئن کوئی کمی نکالتے ہیں چاہے انہوں نے اپنے یوکشیروں میں یہ بات کئی ہو چاہے آج کل وہ نئے بگیाپن کرتا بھی ہو گیا جس طرح کے ایک فلمی ہیرو کبھی بگیائپن لیتے تھے کرکیٹر لیتے تھے تو رامدیو اپنے اتبادوں کا خود بھی بگیابن کر رہے ہیں ان میں وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اپنے اتبادوں کی بڑائی کر رہے ہیں اور دوسرے اتبادوں کو کم دکھا رہے ہیں جو کمپنیہ دوسری ہیں ان کے اتبادوں کے لیے تمام ترے کی باتیں سامنے لہ رہے ہیں جو بھی دوس ہیں ان کو لا رہے ہیں یا ان کی جو پیو کی تاہر اس کو کم آنکھنے کا کام کر رہے ہیں اس طرح کے جو بھارتی بکیاپن مانک پرشد ہے انہوں نے رام دیب جی کے اوپر شکنجا کرسنے کا کام بھی کیا میں تو بدا ہی دینا چاہوں گا اس سنستہ کو جنہوں نے رام دیب کو اس طرح کی حرکت کرنے سے منع کیا ہے یہ ریگولیٹرز ہیں بیسیکلی یہ نیانترک مانک سنستہ ہیں کہ اس سمندھ میں جو بیدھان ہیں جو قانون ہیں اس کا لیٹر نے دیسپریٹ میں پالن ہو تو سمیہ سمیہ پر ریگولیٹر کا کام یہی ہے کہ پہلے وہ وارننگ دیں پھر ایک اسٹیج کے بعد اس کو فائن کریں پینلائز کریں اور پھر اور زیادہ اس کے باوجود بھی کوئی اپنے میں صدار نہیں لاتا ہے تو اس کے بعد دوسرے کوئرسیو ایکشن بھی جو قانون میں پرابیدھانیت ہوگا اس کے انسار کر سکتے ہیں لیکن میں نے کہا یہ نیتانت جس سے کہنا چاہیے پتنجلی یوگ پیٹ کا جو مارکٹنگ ڈیویجن ہوگا جو ان کا پبلیسٹی ڈیویجن ہوگا یہ ان کا کام ہے ہمیں نہ اس کی کوئی بسترے جانکاری ہے اور نہ بھارتی جنتہ پارٹی کوئی پتنجلی یوگ پیٹ پتنجلی کی اتبادتکوں کا کوئی ناہم ہماری کوئی مارکٹنگ کے جمعہ داری ہے نہ ہم ان کو کوئی سرٹیپکٹ دیتے ہیں ہماری کوئی سرٹیپکٹ دیتے ہیں